تمہاری انہی باتوں سے میری کھوپڑی گھومتی ہے جتنا کمات تو اتنے خواب دیکھا کرو بس خواب پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا میں لگا رہا ہوں پابندی پاہوں اتنے پھیلاو کہ چاہتے چھوٹی نہ پڑ جائے بس گزارہ کرو گزارہ ہی کر رہی ہوں باعث ہزار روپے میں مہینہ نہیں گزرتا تو کسی نواب سے شاہدی کر لیتی تمہاری خالہ نہیں جھوٹ بولا تھا کمپانی میں مینیجر ہے خدا کے واسطے خالہ کو بخش تو بچاری کبرم پہنچ چکی اور ایک بات سنو تمہارے باپ کو میرے صاف صاف گول دیا تھا کہ میں کسی آفیس میں کلر کھوں کوئی مینیجر وارہ نہیں ہوں سچ بول کر ہی تو برا کیا ہے تمہیں میرے ساتھ اچھا سچ بولنا کیا برا ہو گیا اببہ کو یہی عدد تو پسند آگئی تمہاری ورنہ تاہ اببہ کو تو ایک آنچ نہیں بھاتے تھے تم اس کالے آدمی کو کیا حد پہنچتا ہے کالے آدمی نکلی کان لے گھومتا ہے جیسے لوگوں کو نظر نہیں آرہا ہے نکلی بلکل اصلی لگتا ہے اچھا کالے آدمی بھی پنک کلر کے کان دور سہی نظر آتا ہے آپ کو اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے آپ بھی لگوا لیں میں کیوں جلوں اب بات سنو ایک کام کرو تارکول کا کان برما کے اپنے تاہے کو لگوا دو میچ ہو جائے گا بلکل تاہے اببو کو چھوڑ دیں آمدنی میں اضافے کا سوچیں باتیں بھگارنے سے کچھ نہیں ہونے والا کوشش کرتا ہوں تو اور کیا کروں میں اچھا کوشش تو آپ ناکام کیوں ہیں پھر مجھے کیا پتا مجھے پتا ہے ایک تو خلوص کی کمی ہے دوسرا نیت بھی خراب ہے کس طرح کی بات کریں اب نوکری نہیں ملتی کیا کروں چھین لوں ڈاکے ڈالوں ڈاکے بھی نا آج کل بہادر لوگ ہی مارتے ہیں آپ جیسے بزدلوں کا کام نہیں ہے لوگ جن آج کل تیل چھلک کے ڈاکوں کو جلا رہے ہیں تم چاری کو مجھے بھی جلاتے ہیں تو جل جائے اب ایسے بھی جلتے ہی تو رہتے ہیں آپ کیا بگاڑ لے گی آپ کا ہاں آرہ گی کیسا ہے تو ہاں میں تو ٹھیک ہوں پر تو کھاں ہے یار آبی آرہ گھر پہ تیری بھابی کی باتیں سل رہا ہوں دیکھ بھائی ایک خوش خبری ہے جلدی سے میری طرف آجا پر کیسے خوش خبری آبی ایسے تھوڑی بتاؤں گا آمینے سامنے بیٹھیں گے بات چیت کریں گے پھر میں تیرا مو مٹھا کروں گا پھر بتاؤں گا وہ خوش خبری تو انہی تو آجی بھی علیہن میں ڈال دیا آجا ٹھیک ہے میں آتا ہوں آہ ٹھیک ہے جلدی آجا ہو کہ اللہ حافظ یہ دیکھ تیرے بھائی کا امریکہ میں نوکری کا پائی میں لیٹر آٹھ آزار ڈالر آبی راگے بھائی تمہاری تو لاتری نکلے یار آبی پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا دوسرا بنوا لیا بس اب وہ ویزا پروسیسنگ ہے نا اس کی فیز بیجنی ہے بس آجا تو یہ بیدا ہوگے ویزا پروسیسنگ کی فیز کتنی ہے یار آہ میرے خال سے ڈیڑ ہزار ڈالر ہے ڈیڑ ہزار ڈالر مطلب تکریبا ڈیڑ ہزار روپے آبی گھر میں تو بھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی وہ تو بڑے بھائی سے ادھار مانگے میں نے بس اب اللہ کا شکر ہے تیرہ بھائی ٹھنڈ ملک میں رہے گا یار آگے بھائی تمہارے تو مزی آگے آٹھ ہزار ڈالر بھائی کی بھی کوئی جگہ رہا دو نا بچی بھی شادی کا بھی لوگ ہے لیکن کار پلے دھیلا نہیں ہے کہ اچھی جگہ شادی کر سکوں بلکل کنگلا چلما بھائی نہیں ہے یار ایک تو تم لوگ کمپیٹر اسٹیمال نہیں کرتے اب انٹرنیٹ پہ امریکہ کی نوکریاں آئی ہیں تو بھی اپلائی کر دے ہو سکتا ہے تیرے بھی قسمت کا ستارہ جاگ جائے میں کام کروں نا تم مجھے گائیٹ کر دے جاؤ میں اپلائی کر دیتا ہوں آ تو پھر ٹھیک ہے کل آجا تُو میرے پاس اللہ کا نام لے کے انٹرنیٹ پہ تیرہ بھی اپلائی کر دیتا ہوں بہترین ہو گیا یار آگے بھائی اب تو موں بھی اٹھا کرا دو دیکھ باتوں باتوں میں یہی بھول گیا بول کیا کھایا گا بول آج اپنی پسند سے مانگا دو بول یار کھالی آ بھائی در آ جلدی سے امیس سنبھالے اپنی بیٹی کو بھائی ٹھیکے داروں کے بچوں سے لڑائی کر رہی تھی کیوں بھائی کیوں لڑائی تھی اپنی باری پہ تو کھیل لیتے ہیں اور جب میری باری آتی تو بھاگ جاتے ہیں تو تم کھیلتی کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ امیس مانو کی بچی نے نا اس بچے کے سر پہ پتھر مارا ہے خدا مانو تمہیں کیا ہوکے تو غصہ کہاں سے بھر گیا ہے تمہارے اندر اری کچھ تو خیال کر لے لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے تو کیوں لڑکا نہیں لڑتی کیا اپنے دنگل مووی نہیں دیکھی ہاں تیرا باپ تو آمیر خان ہے لے آگے شکایت تو سکون مت لینے دینا ارے پہلے پریشانیاں کم ہے اس گھر میں نہ گل کھلا کے آئیے تو امی آپ ٹھہ رہے ہیں میں دیکھتی ہوں سبیرے خدا امی دوتوالا تھا جا کے نا موہاں دو اور میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا میں ٹانگیں توڑ دوں گی امی باتوں سے سمجھ نہیں آنے والی اس کو پیٹا ہی لگمائے اس کے بوسر بس آپی آپ بہتنے مشفرے مد دو خبردار جو تم نے اپنی زبان کھولیو بلکل خاموش جو یہاں سے موہا دو جا کے ایسے گھر کے کیا دیکھ رہی ہو مجھے جان ہے یہاں سے امی ان کی شادی کب کر آوگی تو ٹھہن میں تیری شادی کرواتی ہوں ارے اللہ کیا لڑائی ڈالی بھی تم لوگوں نے سمجھ سے بہرے کیا کریں گی لڑکیاں تم جو ہے نا بس بیٹھ کے ڈاجس پڑتی رہنا بچی باہر کیا کر دی پھر آئی تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے کھاں گئی بانو نشا کے ساتھ گئی ہے سٹیشنری کی شاپ پہ چھے کے دار ملا تھا اس کے بچے کے سر پہ پتھر مارا رہا تھا مانو نے تو اس میں تاں غصہ کرنے والی کونسی بات ہے بچے آپس میں لڑتے بھی ہیں کیا ہو گیا تم اس پہ غصہ کرنے کے بجائے اسے شہر دے رہی ہو یہ تربیت کریں بچے کی تو آپ کر لے تربیت گھر میں بیٹھ جائیں میں اگر گھر میں بیٹھ گیا نا وہ کام چھوڑ دیا تو بھوکی مر جاؤ گی تم بھوکی تو میں ویسے بھی مر رہی ہوں آپ کمایاں نہ کمیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بہت ناشکری ہوگا جو جی میں کہلے دیکھنا امریکہ چلا گیا نا تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی تمہاری کون جا رہا ہے امریکہ کس نے کیا دیا کون بلا رہا ہے راغیب تو جا رہا ہے بس میرا بھی ہو جائے گا بھئی یہ گول مول باتیں کیا کر رہے ہیں راغیب ہے امریکہ جا رہے ہیں راغیب کو امریکہ میں ملازمت مل گئی ہے بس کچھ دن میں ویز آنے والا ہے کیسے لگ گئی ملازمت امریکہ کی انٹرنیٹ پھ جوپز آئی ہوئی ہے اس نے اپلائی کیا تھا اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا ہے تو آپ کو ہوش نہیں تھا آپ نہیں کر سکتے تھے اپلائی ارے میں کمپیٹر کب استعمال کرتا ہوں کہنے نا استعمال آپ پہ کسی نے پابندی لگائی ہے بھائرال وہ راغیب نے مجھ بولایا ہے وہ سکتا ہے میرا بھی اپلائی کر دے گا جلدی اپلائی کرنے ایسا نا کی ساری جابزی فول ہو جائیں اے امریکہ امریکہ کی تھنڈی ہوایں کوورکوٹ کافی نزہی آجائے گا اوہو ارے تو مجھے کھانا لائے تو آتے کولوکالا پڑھ رہی ہے وہاں دھولیں دیری کھانا امریکہ تُو نے اپنا نایسی نمبر صحیح بتایا ہے ہاں ہاں ہر چیز صحیح بتایا ہے بھائی میں نے لے بھائی اب تیرا بھی اپلائی ہو گیا بسیار اللہ کرے میں بھی اپوائنٹ ہو جاؤں میرا دا امریکہ کا سوچ کر دل دھڑک رائے آٹھ ہزار ڈالر اب ایک بار وہاں پہنچنے دے اس کے بعد دیکھنا ہزاروں ڈالر کمائیں گے ہم میرے تو دن ہی پھر جائیں گے واقعی یار ڈالر تو کمائیں گے اوپر سے گورییں بھی ملیں گی دیکھنے کو مفت میں ارے یار اچھے دن ہونا تو یہاں بھی گورییں ملتی ہیں ہاں یار ویسے کہہ تو تو ٹھیک رائے مانت فیملی اگر ساتھ ہونا تو وہاں جا کے انسان بھٹکتا نہیں ہے ارے یار کبھی کبھی فیملی سے الگ بھی رہنا چاہیے صحت کیلئے اچھا ہوتا ہے ویسے مجھے تیری صحت جو نا کچھ گری گری سے لگ رہی ہے اب ایک گری گری سے اپنے آپ ہی ہوگی نیند کہاں پوری ہو رہی ہے میری روزانہ کوئی نہ کوئی میمان آ جاتا ہے رات کو مبارک بات دینے کے لیے اور گھنٹو بیٹھا رہتا ہے نیند کیا خاک پوری ہوگی امریکہ کے مزے بھائی امریکہ کے میری بیوی نے بھی حد کر دیے یار ایک ایک رشتدار کو فون کر کے بتا رہی ہے کہ میری نوکری امریکہ میں لگ گئی ہے اور میں کچھ دنوں کے بعد وہاں جا رہا ہوں دیکھو بھائی یہ ہے بھابی کی خوشی تم انہیں سیلیبریٹ کرنے دو ہاں یار سچ پوچھ تو اسی کی وجہ سے چھپو اور ایسے ایسے رشتداروں کے مو دیکھنے پڑ رہے ہیں نا جن کا مو دیکھتے مو توڑنے کو دل چاہتا ہے ہاں ہلو واپسی آتے ہوئے نا وہ مچھر بھگانے والا کوئل لیتے آنا ہاں لیتا ہوں گا اور کچھ اپلائے کر دیا ارے وہیں بیٹھاؤں میں راگبہ کے پاس اپلائی کر دیا پتہ ہے میں نے تو نمازیں شروع کر دیا لیٹا راجہ میں تو بکرا زیبا کرواؤں گی بکرا مگر بکری کے پیسے کہاں سے آئیں گے وہی سے آئیں گے جہاں سے ویزا پروسسنگ فیز کے پیسے آئیں گے مگر بکری کے پیسے آئیں گے مگر بکری کے پیسے آئیں گے رہی تھی نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی ہاں بیٹی اگر تمہارے ابا امریکہ چلے گئے نا تو ہمارے ہر رات اچھے ہو جائیں گے ویسے امی ابو کے امریکہ جانے سے تو چچا اور تایا کی فیملی جلبن جائے گی کتنا مزہ ہے گا نا ارے چھوڑ تایا چچا کی فیملی کو یہ جو برابر والے ہمسائنی نور صاحب بیس سال سے امریکہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں پوتا پوتیوں والے ہو گئے مگر آج تک نہیں جا سکے دو بار ایجنٹوں کے ہاتھوں بھی لٹ چکے ہیں دیسے میں جلانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے ارے چھوڑ نا یہ سب بات ہے مجھے یہ بتا مانو کا ہے مجھے نظر نہیں آرہی نکل گئی ہوگی باہر ابھی پکڑ کر لے کر آتیوں میں اس کو بیٹا اس کو مارا پیٹا مد کر دینی چھوٹی بہن ہے امیہ اگر بات نہیں مانے گی نا تو پیٹے گی مجھ سے سکول کا کام ختم کرنے کے لیے کہا تھا میں نے اسے اور پھر نکل گئی باہر کھیلنے کے لیے اچھا تیرے اببا آفیس سے آ جائے نا ان کو دو روٹی پکا کے دے دینا میرے سر میں ہر کل کا درد ہو رہا میں سونے جا رہی ہوں اب میہ آپ آرام کریں میں دے دوں گے ایسے بھی ہمیں بازی ہے تمہاری بھلے کو اس طرح مارتا ہے اگر میری ایڈی ٹوٹ جاتی پھر کچھ نہیں ہوتا ہو جاتی ٹھیک اور ایسے بھی امریکہ میں ہیڈ چیز ہو جاتی ہے ٹھیک امریکہ؟ امریکہ کون جا رہا ہے؟ تو میں نہیں پتا اب وہ امریکہ جا رہا ہے اچھا اب وہ امریکہ جا رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیوں؟ تم نے کہہ کرنا تھا؟ اب تو مولے میرا روپ چلے گا خالو کی چچے جپان چلے گئے بات اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں چیز رنڈا کی لاتے ہیں بتاتے جپان کی تم پڑھائی میں دل لگا لو ادھر ادھر کی باتیں نہ مت کرو ابھی تم دونوں بہینوں کی اگر باتیں ختم ہو گئیوں باپی باقی کام نماز کی بار تمہیں تب ایسی بھی پڑھائی سے بھاگنے کا شوق ہے جاؤ تمہیں چکو چین کیوں نہیں گئی امی وہ فیس کا بار بار کہتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آج تمہارے اببو سے بات کرتی ہوں جاؤ جا کے نماز پڑھو آپ کو پتا ہے ایک ہفتے سے نشا کوچنگ نہیں جا رہی ہے کیوں نہیں جا رہی ہے ایک ہفتہ لیٹ جو ہو گئی ہے فیس روز ایڈمن والے پوچھتے اس سے تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا نا آپ کے باس کونسا پیسے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ میں کرتا اس طرح نشا کا کوچنگ چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے آج کل تعلیم کو بھی لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا جس کو دیکھو پیسہ کمانے میں لگاوا ہے آج بھائی تمہیں کچھ پیسے دے دیتی ہاں میرے پاس تو کارون کا خزان ہے نا بے گم لو جتنا جی چھائے اڑاؤ جتنی تنخواہ آپ دیتے ہیں نا اس میں دال روٹی چل جائیں وہی بہت بڑی بات ہے نہیں جانتیوں کہ یہ پورا مہینہ میں کس طرح گزارتی ہوں تو بھائی کسی سے ادھار لے لیتی سب سے میں کچھ نہ کچھ لیا ہی ہوا ہے وہ اپنی خالا پلسن سے لے لیتی دیکھتی ہوں اور بھائی دیکھو پڑھا ہی تو امریکہ میں بھی کام آئے گی ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا آپ کو اپلائے کیے وہاں سے بھی تو کوئی جواب نہیں آیا آپ تک ارے راگے بھائی کجا نا دو ہفتے کے بعد جواب ملا تھا اللہ خرے آپ کا بھی ویزے آجائے ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا میں اور بچے تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ آپ کی جواب ہو جائے امریکہ میں میں سوچ رہا ہوں اگر لیٹر آ گیا تو ویزا پروسیسنگ کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے ارے آپ لیٹر تو آنے دیں اس کے لیے بھی کئی نہ کئی ہاتھ پیر مار کے کچھ نہ کچھ کری لیں گے اچھا یہ بتاؤ تمہارے بھائی سے پیسے نہیں مل سکتے بھائی پیسے دے تو دیں گے پر آپ کیا میری بھابی کو نہیں چانتے اتنا ڈنڈورہ پٹے گی نا پوری خاندان میں شرم کے ہمارے پانی پانی ہو جائیں گے ارے بھائی اپنا کام نکالو بس ایک بار امریکہ چلا گیا نا اس ساری کمیاں جو نا سب ختم ہو جائیں گی سب کے مو دیکھنا بند ہو جائیں گے کاش ہم سب کے مو بند کر سکیں نشا دیکھ ذرا پٹا گیٹ پے کون ہے موسیقی موسیقی کون ہے بیٹا پتہ نہیں امی کوئی ڈاک آیا ہے کھول دیکھ دارا جندی سے امی یہ تو ابو کا پوائنٹمنٹ لیٹھر ہے امی ابو کا مریکہ میں نوکری مل گئی ارے مجھے دیکھا اللہ 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 امی ہم امریکہ چاہیں گے میری انگلیش کتنی اچھی ہو جائے گی تو جلدی جا فون لے کرنا میں تیرے باپ کو فون کروں کیا اللہ کیا اللہ چکرن امریکہ کا لیٹر آ گیا جلدی لے یہ لے امی ہاں بلو ہاں بے خوش خبری ہے امریکہ سے لیٹر آ گیا ہے ہاں میری ہاتھ میں بس اب جلدی سے گھر آ جائیں ٹھیک ہے بس میں بھی آتا ہوں اے لیٹر ٹھیک ہے تو ہم ٹیس کریں گے امریکہ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر وہ گھر پہ ضروری کام ہے یہاں موجھ مستی کرنے آپ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھ کے کام کرو امریکہ کے بندے کو تڑی ہیں ارے میں لانت بھیجتا ہوں آپ کی اس نوکری پر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ترقی ہونے گا لیے تمہاری کتنی ترقی ہو جائے گی دس بارہ لاکھ دنہا مل جائے گی نا مجھے میرا خیال ہے تمہیں یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے میں جا رہا ہوں یہاں سے اب ایسے بھی اس پرٹیچر جگہ پہ مجھے کام کرنے کا شوق نہیں ہے میری طرف سے تم فارغ ہو عزیر صاحب سے مل کے جانا ارے چھ سات ہزار اوپر تو میں اب ایسی اخراط کر سکتا ہوں امریکہ جا رہا ہوں معمولی بات نہیں ہے آؤ جا یہاں سے آرام سے جا رہا ہوں میں دماغ خراب ہو گیا ہے اب یہ ڈیڑھ ڈاک روپے کہاں چاہیں گے ویزا پروسیسنگ فیز کے تو اپنے باؤس سے مانگے نا میں نے تمہیں بتایا نہیں میں نے نوکری چھوڑ دی کیوں چھوڑ دی اے دو ٹوکی کا آدمی میرا باؤس مجھے باتیں سونا رہا تھا نوکری میں نے اس کے موہ پر دے باری بہت بڑی بیوکوفی کیے ہی آپ نے بیوکوفی نہیں کی اب اب امریکہ جا رہا ہوں وہیں بھی ملازمت کریں گے پہلے ویزا پروسیسنگ کی فیز کے انتظام تو کر رہے ہیں نوکری ہو گئے تو پیسوں کے انتظام بھی ہو جائے گا آری وہ تم اپنے بھائی سے تو بات کرو کی تھی میں نے بات اس نے تو ایسا رونا دھونا ڈالا تو اس کی باتیں سن کے مجھے بھی آنسو آگئے اب کیا کہنے صرف دو مہینے کی بات ہے میں کہہ رہا ہوں کسی سے سود لی لیں سوچا جا سکتا ہے بھائی وہاں پہنچ کر پیسے بھیج دوں گا جو آٹھ دھس سزار سود بنے گا نا دے دیں گے تو کسی سے بات کر کے دے گا نا ایک آدمی ہے تمہارا جاننے والا مجھے پوری اموی دیں کام میرا ہو جائے گا مجھے پوری محلے کو پکڑ کے بتا دیا ہے کیا بتایا ہے یہ ہی کہ ہم لوگ امیر کا جا رہے ہیں یار میں سوچ رہا ہوں کہ اببو کو جانے سے پہلے نا ایک بڑی سی پارٹی رکھوں اور پورے خاندان کو جلاؤں ہاں ابھی پورٹی شاٹی رکھو بڑا مزہ آگا ویسے لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے ایک کام کرتے ہیں امی سے بات کرتے ہیں چچے گایا کو چڑھانے کیلئے شاید وہ کچھ پیسے دے دیں امی کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے امی اببو تو ویسے ہی ویزا فیس کے پیسوں کے رسے بہت پریشان ہے پھر ایک کام کرتے ہیں ہم سب کو فون کر دیتے ہیں فون تو میں نے پرسنے سب کو کر دیا تھا اچھا جب بھی پھپو آئیں تھی مبارک بات دینے سب آئیں گے امریکہ بہت بڑی طاقت ہے مننی بہت مجھے مننی نہیں بولا کرو ایما ینگل دو جوتے لگاؤں گے نا ینگل کو چل بھاؤ یہاں سے کپڑے چینج کر جا کے اسلام علیکم وآلیکم سلام یہ لوگ بھی تین لاکھ روپے ملیں سوٹ پر میں نے سوچا کہ ٹکٹ بھی خریدنی ہوگی چلیں یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کلی ویزے کے پیسے بجوا دیں لیکن ایک بات ہے یہ مبارک بات دینے والوں نے تو خام خام کا خرچہ بڑا دیا بھئی کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں آخر آپ امریکہ جا رہے ہیں امریکہ ہاں یار اللہ کا بڑا کرم ہے ورنہ تو ساری زندگی میں یہاں پر ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا میں تو سوچ رہی ہوں کہ بیس پچیس ہزار پر لگا کے چھوٹا مٹا فنکشن کر لیتے ہیں سب کو بلائیں گے بڑا ہی مزہ آئے گا دیکھنا کیسے جلیں گے لوگ ارے تمہارا جو جی چاہے کرو اچھا میں ذرا راگیب سے مل کے آتا ہوں وہ راگیب بھائی کا مزہ آگیا کیا ارے وہی تو پوچھنے جا رہا ہوں میں چلو یہ تو اچھا ہے یہ کہ راگیب بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے نا ماں پہ ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں ہاں بھائی پردیس میں کوئی جان پچان کا ساتھ ہو تو اچھا رہتا ہے بچہ خیر میں چلتا ہوں نا ہاں ہاں پیسے امرکا ہاں پیسوں کا انتظام ہو گیا ہاں انشاءاللہ کل ویزے کی بیسے بھیج دوں ہاں میں نے بھی ایمیل کے ذریعے اپنے ویزے کا معلوم کیا ہے اچھا پھر کیا جواب جیا ہاں بتا رہے تھے کہ پروسسنگ میں ایک سے دو ہفتے لگتے ہاں یعنی ابھی تو ایک ہفتہ ہوا ہیں ہاں وہ یہاں سے جو ہے نا گرم کپڑے خرید کے لے کے جانا وہاں بڑے مہنگے ملتے ہیں تو پھر وہاں کے لئے کپڑے یہاں کہاں سے لوں اے یار پاگل ہو گیا ہے تو ابھی لائٹ ہاؤس بھرا پڑا ہے جا کے وہاں سے لے لینا یار اچھا ہوں تُو نے بتا دیا بس کل ہی میں جاتا ہوں لائٹ ہاؤس ابھی ہاں یار میں نے سنا ہے تُو نے نوکری چھوڑ دی ابھی ڈیڑھ لاکھا بوس آٹھ لاکھے آدمی کو زلیل کرے گا ابھی میں نے نوکری موپے دیماری اے بابو ڈالر میں بڑی طاقت ہوتی ہے طاقت ہمت آجاتی ہے انسان میں یہ بات تو ہے بھئی میں نے تو سوچ لیا ہے کہ ڈالر کما کے ایک شادی آل خریدوں گا اور پھر سکون سے زندگی گزاروں گا یار میں نے بھی سوچا ہے کہ یہاں پر ایک ریسٹرن کھولوں گا پھر زندگی آرام سے گزر جائے گی اب تو مزے ہی مزے ہیں آمانت بھائی فکر مچ کرو زیبا زیبا کیا ہوا تم نے سارے لوگوں کو پلا لیا تو کیا ہوا کھانے کھانے پر کم از کم نا ساٹھ ستر ہزار پر اوٹ جائے گا امریکہ جا رہے ہیں آپ امریکہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی خاندان والوں کو بھی تو پتہ لگنا چاہیے نا امانا تلی ورد لیاکہ تلی امریکہ جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن پیسہ ہم نے سوٹ پر اٹھایا ہے ویزے کے پیسے دے دی ہیں باقی پیسے ایسی برابر کر دوگی بھائی تنخواہ ملے گی نا آپ کی پہلی سارا کرزہ اتار دیں میرے خیال میں تو تم نے اتنے سارے لوگوں کو بلا کر نا کوئی اکلمندی کے کام نہیں کیا ہے پہلے ویزا تو آنے دیتی انشاءاللہ ویزا بھی آ جائے گا پتہے میں نے اللہ سے گڑ گڑا دھوائیں مانگی ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ راغیب کا ویزا کیلے آئے بھی تک بھائی امریکہ کا ویزا ٹائم تو لگتا ہے وہم نہ کریں بس یہ سوچیں کہ گھلا آنے والیوں کی شکلیں کسی بگڑی بھی ہوں گی مازا آ جائے گا اچھا تم اپنی بھابی کو ضرور بلانا اس کی تو شکل ہی بگڑ جاتی ہے اچھا تو پھر اپنے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے وہ تو اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر بگڑ گیا تھا یہ صحیح ہے بھائی آپ مرد لوگ سارا مدہ عورت پہ رکھ کے خود صفائی سے نکل جاتے ہیں ارے اس بحث کو چھوڑو بس دعا کرو جلدی سی ویزا آ جائے ورنہ سودوالے ہیں نا یہ میری جان کو آ جائیں گے آ جائیں گے پیسے بھی اور ویزا بھی مو پہ دے مار رہے ہیں ان کے پیسے اچھا جی خیر یہ رکھو میں اے راگی سے مل کے آ رہا ہوں کیا بات راگی بھائی یہ مو کیوں لٹکا کے بیٹھے ہو یار ابھی تک ویزا نہیں آیا آرے آ جائے گا تھوڑے انتزار کر لو میں بھی انتزاری کر رہا ہوں یار جی سیجنٹ کے ذریعے ہم نے اپلائی کیا تھا نا وہ اس کے آفیس گیا تھا میں آہ تو کیا گا انہوں نے اس آفیس پر تالہ پڑھا ہے کیا مطلب مجھے تو لگتا ہے یار کہ ہمارے ساتھ فراد ہو گیا ہے آوے راگی بھائی ایسا مت بولو میں نے تو سود پہ پیسے لیا ہے مجھے تو یہ ہی لگتا ہے کیونکہ وہ ای میل کبھی جواب نہیں دے رہے بے راگی بھائی تم نے تو مجھے ہلائی دیا مجھے تو امریکہ جانے کے چکریں میں نے تو بوس کو بھی کھری کھری سنا دی اب کیا ہوگا تو خود پریشان ہو گیا یار کیا ہوا باہر کھیلنے کیوں نو جا رہی ہو اتنی باتیں بولنی تھی بچوں سے کہ ہم سوزر لینڈ جائیں گے امریکہ جائیں گے لیکن یہاں تو سارا پلانی شاپ اٹھو گیا ہے سچی میں سارے رشتہ داروں کو نا ہم پر مزاق اوڑانے کا موقع مل گیا ہے چچی کا بھی فون آیا تھا کیا کہہ رہی تھی یہی کہہ رہی تھی کہ امریکہ پہنچ گئے یا ابھی پاکستان میں ہی ہو تو بول دیتی ہے امریکہ سے بات کر رہے ہیں ہمیشہ نا فضول بات ہی کرنا تو اچھا سنو مجھے دس روپے دے دو کیا کرنے تم نے میں چپس لاؤں گی اچھا میں تمہیں بیس روپے دیتی ہوں دس کے میڈی بھی لے آنا ٹھیک ہے چاہے ساہیے کہاں بیج رہی ہو تو میں سے ہمی چپس کھانے کا بہت دل چاہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے مانو آپ جا رہی ہوں بہار مجھے بھی بیس روپے کی مرچے لاؤ دینا پر سی بھی اس خودس مقل کی دکان پر میں نہیں جاؤں گی کیوں؟ تنس کھڑا تھا وہ مجھ پہ کہ تمہارا باپ ہمارے کا کیوں نہیں گیا کیا کرے بیٹا تیرے باپ نے تو ہمارا تماشا ہی بنا کر رکھ دیا خیر چھوڑا ان سب باتوں کو میں پیسے لے کر آرہی ہوں تم چیزیں لاکر دو مجھے ایسے دوستوں سے تو میلو دور رہنا چاہیے آری جس میں راگی بھائی کے غلطی کیا ہے وہ تو بیچارے خود کرزیں نیچے دب گئیں مگر اب ہم یہ سوت کے پیسے کہاں سے دیں گے یہی سوچ سوچ کے تو میری نیندے اڑ گئی ہیں کہ میں پیسے واپس کہاں سے کروں گا ہماری تو عزت ہی خاک میں ملا دی ہے آپ نے ارد اس میں میرا کیا قصور ہے قصور آپ کا یہ ہے کہ آپ کو زادہ ہی نشے میں آگئے تھے جو اپنے پندرہ سال پرانی نوکری کو رات مار کے چلے آئے اس وقت تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میں امریکہ میں ہوں اب جا اور اسے معافی مانگ لو میں جان دے دوں گا مگر میں معافی نہیں مانگوں گا ٹھیک ہے مت مانگیں جا کے دوسری نوکری تلاش کریں گھر میں کھانے کو پھوٹھی کوڑی بھی نہیں ہے پندرہ سال کی نوکری کو دو منٹ میں لات مار چکے ہیں آپ تو کیا میں اس کے لاتے کھاتے رہتا مت کھائے لاتے سود والے اتنا پیٹیں گے نا آپ کو کہ ساری مارے بھول جائیں گے آپ تو میں نے بھی تو چوری کے رقم سمجھ کے خوب بڑھائے تھا نا ان کے پیسوں کو زادہ میرے مو لگنے کی ضرورت نہیں ہے جا کے کام کریں اپنا اببو باہر تین منتے ہیں بولا رہے ہیں آپ تین آتمی بیٹا ان سے گئے تو اببو گھر میں نہیں ہے میں نے ان سے بولا تھا اببو گھر میں نہیں ہے وہ بول لیا اگر تم باہر نہیں آئے تم تمہیں گھسی کے نکال لیں گے میں تو کہتی ہوں چلے ہی جائیں وہ سود والے ہوں گے اچھا خاصا فیکٹری میں کام کرتا تھا تمہاری بات ہم آگیا اببو اب آپ گھر میں لڑیں گے باہر جا کے لڑیں گے تجھ سے بے بات میں نہیں بٹھتا ہوں سر ہاں ہاں ہون سر میں امانت آؤٹ گیٹ آؤٹ سر میری بات سن لیں سر کلی مجھے لوگوں نے بہت پیٹ آئے بڑی مشکل میں سر بھس گیا ہوں کرس کے نیچے دب گیا ہوں سر میں تم تو امریکہ کے بندے تھے پاکستانی کے پاس کیا لینے آئے ہو سر میں آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے آئے ہوں مجھے معاف کر دیں سر میرے ساتھ فراڈ ہو گئے سر میں تو سڑھ پہ آگیا ہوں پندرہ سال کی نوکری کو لات مار کے چلے گئے میرے ساتھ بدتمیزی کی تم نے میرے ساتھ سر سر ایک موقع دیتے مجھے میرے بچے سر پھوکیاں مر جائیں گے حد ہو گئی یہ امید نہیں تھی تم سے مجھ سے بدتمیزی کی تم نے سر اب کبھی ایسا نہیں ہوگا ابھی پھر تمہیں کوئی جاپان کا جہازہ دے گا پھر تم مجھے چھوڑ کے بدتمیزی کر کے چلے آئے ہوگے سر مجھ سے جہاں چاہیں آپ سر دستفت کروالے آہندہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی بس ایک بار نوپری دے دیں مجھے سوچ لو سر شرمندہ مت کریں جاؤ عزیز صاحب سے مل لو کتنا کر دے تم پر سر تین لاکھ روپے سوٹ پر لیے تھے ملازمت چھوڑتے ہیں وقت تمہیں کسی چیز کا ہوشت نہیں تھا صرف امریکہ کا بھوت سوار تھا تمہارا پندرہ سال کا پیئر تقریباً آٹھ لاکھ روپے تھا بہت بڑا بوجھ اتار دیا میں احسان منگو آپ کا سر اب جاؤ کل سے آپ سے جوائن کرو بہت سارا کام پرنڈنگ پڑا ہے سر